موسیقی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم محجز ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پھر سعادت ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کی پسنددہ پروگرام کو لے کر پروگرام احکام اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفی علی خان عدی بلندی صاحب قبلہ آئیون کا استعبال کرتے ہیں سلام علیکم بہت سارے ڈسکشن ہیں جو چلتے ہیں سوالات بھی بھی حمدلللہ جا رہی ہیں آج ڈسکس کرتے ہیں خواب کے بارے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کے خواب اور چلتے ہیں اس کی تعبیر تو خواب ایک چل میں جو ہے حقیقت اس کی جو شرعی نقطے نظر سے اس کی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ الطیبین الطحرین جہاں تک خود حقیقت خواب کی بات ہے تو خود بند عالم اور اس کے خاص بندوں کے علاوہ اس علم کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں یا جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا نئی جدیر ٹکنولوجی اور سائنس نے آکے بہت سے چیزیں واضح کی ہیں خود بند عالم نے جو بہت سے چیزیں انسان کو عطا کی ہیں نعمتیں ان میں ایک نعمت خود سونا ہے یعنی انسان کی نیند ایک نعمت ہے کہ انسان اگر سو جائے تو اس کے بہت سے آزہ و جوارے ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے یعنی وہ انسان جو نہیں سو پاتا ہے ایک بیماری ہے وہ کہ انسان سو نہ پائے اور سونے اگر صحیح طریقے سے اپنی نیند کا استعمال کرے تو انسان بہت فریش ہو کر اٹھتا ہے اگلے دوسرے سارے کام انجام دینے میں ایک نئی طاقت ایک نئی قوت اس کے پاس آتی ہے اسی طرح اس نیند کے عالم میں خود بند عالم نے ایک انتظام کیا کہ وہ خواب دیکھئے ظاہران اس کا حدف انسانی ذہن کو کچھ سکون دینا ہے البتہ اس میں رموز بھی ہیں بہت سے چیزیں جو رمز ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس پہنچی نہیں ہیں یہاں پر ایک چیز کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جب عام انسان ہے جو عام انسان ہے اس کے لیے خواب صرف خود بند عالم کی طرف سے عطا ایک تحفہ ہے جس کے ذریعے وہ سکون حاصل کر سکے اور اپنی تھکن کو دور کر سکے اور اگلے دن دوسرے اپنے کاموں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے کہ جس طرح ہمارے انبیاء یا اولیاء کو جو خواب آتے ہیں اس خواب کو ہم عام انسان کے خواب سے بلاوہ نہیں کر سکتے اس کی برابری نہیں کر سکتے جناب ابراہیم نے مثلا خواب دیکھا جو مشہور خواب ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر ہے یہ جناب ابراہیم کا خواب ہے کہ آپ نے جناب اسمائل کے قربانی دیتے ہوئے دیکھا اگر کوئی عام انسان یہ خواب دیکھ لے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے تو اس کو وہ عمل نہیں کرنا ہے جو جناب ابراہیم نے انجام دیا تھا وہ رسول خدا تھے وہ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول تھے ایک بقام پر فائز تھے جناب ابراہیم اور جناب اسمائل دونوں نبی تھے لہٰذا ان کے لئے وہ چیزیں الگ حکم رکھتی ہیں اور عام انسان کے لئے چیزیں بلکل الگ حکم رکھتی ہیں یا جناب یوسف نے خواب دیکھا کہ سورہ چاند اور سورہ جو ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور بعد میں اس کی تعبیر لوگوں کی سامنے میں آئی تو وہ خواب یا اسی طرح بہت سی دیگر افراد کے لئے خواب ہم کو ملتے ہیں تو یہ خواب جو انبیاء دیکھتے ہیں یا صالحین دیکھتے ہیں اس کا تقابل عام انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے خواب شرعی نقطے نظر سے خواب صرف اور صرف انسان کی راحت اور سکون کا سبب ہے خواب ہمارے لئے حجیت نہیں رکھتا ہے ہمیں حکم نہیں دے سکتا ہے کسی کو بھی حکم نہیں دے سکتا ہے یعنی اگر کسی نے خواب دیکھا کہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں یا مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام انجام دو تو اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں راز ہے ممکن ہے کہ انسان کو کوئی خبر دی جا رہی ہو ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن وہ خبر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو شرعن اس کے اندر کوئی قباہت نہ ہو تو اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مثلا کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ زیارت پہ گیا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو زیارت نصیب ہوگی یا اگر اس خواب میں کسی کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی بھی علمہ نے تعبیر یہ کی اس شخص کو جس کو مرتے ہوئے دیکھا اس کی عمر طولانی ہوگی یہاں پر ہم اپنے ناظرین سے اس بات کی تاقید کریں گے خواتین سے اس بات کی تاقید کریں گے کیونکہ وہ عام دور سے اس چیزوں میں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں کہ خواب ہر ایک سے بیان نہ کریں خواب ایک چیز ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے اس کو ہر ایک سے بیان نہ کریں ہر ایک سے تعبیر اس کی نہ پوچھیں پہلی چیز تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ اگر خواب دیکھنے کے بعد انسان کو اچھا محسوس ہو یعنی جب اٹھے خواب سے تو اس کو اچھی فیلنگ آئے اچھا محسوس کرے فرش محسوس کرے تو وہ خدا بند عالم کا شکر ادا کرے اور اس خواب کی تعبیر کو نیک سمجھتے ہوئے شکر خدا کر کے اپنی زندگی کو اقام انجام دینا شروع کرے اگر در جائے کسی وجہ سے خواب سے یا خواب سے اٹھنے کے بعد اس کو اچھا نہ لگے فرشنس نہ محسوس ہو اس کو ذہنی الجھن محسوس ہو تو صدقہ نکالے اور خدا بند عالم سے دعا کرے کہ وہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اس کو صدقے کے عوض میں دور کر دے روایات میں ہیں کہ صدقہ ستر قسم کی دبلاؤں کو دور کرتا ہے لہٰذا بجائے اس کے کہ ہر ایک سے ہم تعبیر پوچھتے رہیں اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کریں یا دوسرے کو پریشان کریں بہتری عمل یہ ہے کہ اگر اچھا خواب دیکھا ہے فرشنس فیل کر رہے ہیں تو شکر خدا کریں اور اگر برا خواب دیکھا ہے اپنے آپ کو فرش فیل نہیں کر رہے ہیں تو صدقہ دے کر اپنے آپ کو حفظ اور ایمان میں رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کبھی انسان کو اتمنان نہ ہو اور وہ تعبیر کرانا ہی چاہے یا خواب ایسا دیکھا ہے جو اس کو یاد سے نہیں چاہ رہا ہے مزلسل اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے یا مزلسل دیکھ رہا ہے تو پھر علماء سے جو اس فن کے ماہر ہوں یعنی جو تعبیر خواب کو جانتے ہوں جنہوں نے روایات کے اوپر کام کیا ہو جنہوں نے ایک مختلف اقوال کو دیکھا ہو ان سے جا کر دریافت کریں ہر ایک سے اس کو شیئر نہ کریں تاکہ اگر کوئی راز اور رموز اس میں ہے بھی تو وہ ہر ایک تک پہنچانے والا ہے وہ ہر ایک تک بتانے والی چیز نہیں ہوتی لہٰذا کوشش یہ کریں کہ علماء سے رابطہ کریں ان میں سے بھی اس سے جو اس چیز کا ماہر ہو کہ ممکن ہے کہ ایک عالم دین ہو لیکن اس نے خواب کے اوپر عمل انجام نہ دیا اور اس کے سلسلے مطالعہ نہ کیا ہو لہٰذا اس شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سے خواب بیان کیا جائے تو کہہ دے کہ میں تعبیر خواب کو زیادہ جانتا نہیں ہوں آپ فلا شخص سے ملاقات کر لیجئے لیکن خود سے اگر کوئی بیان کر دے اب ایک دوسرا ملکہ بیان کر دیا تو ہمیشہ جس نے سنا ہے وہ اس کی نیک تعبیر کرے یا تو تعبیر نہ کرے اور شخص سے کہہ دے کہ میں اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا ہے میں اچھے پاس علم نہیں ہے بات ختم کر دے اور یا اگر تعبیر کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے بھی تو نیک تعبیر کرے تاکہ سامنے والے کو کیلئے سبب زحمت نہ ہو جزاک اللہ اور ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان خواب کے ذریعے وہ لوگ جو لادین ہیں جو مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا کہ رٹ لگاتے ہیں شاید ان کے لئے بھی ایک مثال اللہ نے رکھی ہے ممکن ہے بہت سی چیزیں اس کے اندر میں نے عرض کیا بہت سی رموز ہیں یعنی انسان سوتے میں اس کی روح واقع جسم سے پرواز کر جاتی ہے یا جسم میں رہتی ہے اس کے مثالی جسم دنیا کی سیر خداوندعالم سے کراتا ہے وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد کس طرح روح کو تکلیف ہوگی یا کس طرح جسم نہ رکھنے والی شے کو نقصان ہو سکتا ہے یا خوف ہو سکتا ہے تو اس کے لئے خواب ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے کہ خواب میں انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کا جسم تو نہیں ہوتا ہو بالاخرہ جسم سو رہا ہے اسے معلوم ہے جسم کے ساتھ سو رہا ہے لیکن اس کے تمام وہ کیفیتیں جو جسم کو ہوتی ہے اگر وہ دوڑ لیا ہے خواب میں پسینے کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے خواب میں ڈر بھی خمز میں آتا ہے خواب میں اس جسم کو اگر کسی نے عذیت کی تو وہ عذیت بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے جسم کو عذیت محسوس ہو رہی ہے یعنی اسے اندر اگر متعلیہ کیا جائے تو بہت کچھ اس کے اندر ہے تو خود رموز الہیہ میں سے ہے نیند خود رموز الہیہ میں سے ہے اس کے اندر خواب اپنے آپ میں ایک رمض الہی ہے تو اگر کوئی سمجھنا چاہے دین کو خدا کو تو اپنے آپ کو دیکھ کر حتی اپنی نیند سے بھی خدا کو پہچان سکتا ہے نہ سمجھنے والا رسول اکرم کے سامنے بیٹھ کر بھی کافر رہ سکتا ہے لہٰذا خداوند عالم نے اپنی نشانیاں بھرپور طریقے سے دنیا میں رکھی ہیں اگر چشم بینہ ہو تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے اور اگر چشم بینہ نہ ہو تو انسان حواقیات کو دیکھ کر اور چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے بعد بھی رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ آگا اب ان کا سوال ایک ہے سلام علیکم آگا آگا میں موسلی ایک ہی طرح کا خواب دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جس سے میں لڑتا رہتا ہوں تو بتائیں کہ وہ کیا خواب کی تعبیر ہے تو یہ تعبیر کے سلسلے سن میں پوچھا ہے لیکن میں نے بھی عرض کیا تھا کہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں لیکن بغیر نام لیے سوال چکی آیا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح سے خواب دیکھ رہا ہے مسلسل ایک ہی خواب دیکھ رہا ہے تو اگر اس شخص سے اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو اس معاملات کو اچھے کرنے کی کوشش کریں اگر اس کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے معاملات کو اچھے کرنے کی کوشش کریں اگر وہ دوست یا رشتہ دار نہیں ہیں لیکن اس سے جان پہچان ہے یا اس طرح سے شخص ہے جس سے کوئی نقصان اس کو کبھی ہوا ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں دونوں ہی صورت میں اگر کوئی نزدیکی ہے رشتہ دار ہے اپنا چاہنے والا ہے تو اس سے جو اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر دشمن ہے یا اس طرح کا شخص ہے جس سے تعلقات نہیں ہیں تو اس سے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے دونوں ہی حال میں انسان اگر صدقہ دے دے تو بہت سے مسائل اس کے لئے حل ہو جاتے ہیں جزاک اللہ اگر ایک اور صاحب نے سوال کیا سلام علیکم مولانا صاحب اگر شادی کے لئے نیت سے شادی کے نیت سے استخارہ دکھایا ہے اور وہ منع آ گیا ہے تو کیا کچھ دن کے بعد پھر استخارہ دکھایا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے شاید ہم نے شاید کسی اپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم استخارہ کا استعمال بہت بیجا امور میں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی جنہاں پہ کرتے ہیں جہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر شادی کے مسئلے میں شادی کے مسئلے میں پہلی چیز ہے مشورت اور تحقیق اور کسی طرح جاننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں اور وہ امور بالکل صحیح و مرتب تو تبکل کرنا خدا بند عالم سے اہل بیت سے توصل کرنا اور شادی کو انجام دے دینا چاہیے یہاں استخارہ کا مورد ہی نہیں ہے لیکن ہماری ایک آپ اس کو طریقہ سمجھ لیجئے یا رائع شدہ ایک رسم سمجھ لیجئے کہ نہیں باہت صاحب استخارہ تو ضرور دیکھنا ہے اب اگر تمام چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں تمام باتیں تیہ ہو چکی ہیں اور استخارہ منع آ جائے اب سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب استخارہ منع آ گیا اور انہ تو بہت اچھا رشتہ تھا تو یہ استخارہ کا مورد ہی نہیں تھا کر سکتے ہیں یا خراب معاملات کو اس طرح سے اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں لہٰذا یہ مورد نہیں ہے لیکن جہاں تک ان کے سوال کا مسئلہ ہے اگر استخارہ دیکھیں تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے لہٰذا اگر استخارہ دیکھا ہے کسی مورد میں منع آیا تو دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن کچھ وقت کزننے کے بعد یا سیچویشن کے تبدیل ہونے کے بعد مثلا کوئی شرط تھی یا مثال کے طور پر کوئی مسئلہ تھا اس شادی میں اور وہ چینج ہو جائے یا وقت چینج ہو جائے کہ مثلا ہم چھ مہینے کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں یا مثال کے طور پر کسی دوسرے مقام پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں بعد دوبارہ استخارہ دیکھا جا سکتا ہے سلام علیکم آغا میرا سوال جی ہے کہ کیا بینہ گانے کے اور میوزک کے وہ گانہ جو اس کی خاص لیرکس ہیں وہ گایا جا سکتا ہے یا کسی کی ولادت پر اسی طرز پر کوئی منقبت پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں جہا تک بول کا مسئلہ ہے اگر بول قبیح نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی حرمت والی چیز نہیں ہے اس کے اندر ہجو نہیں ہے اس کے اندر کوئی لہو لعب کی باتیں نہیں ہیں تو اس بول کو دھرانے میں کوئی حرج نہیں ہے رہی بات یہ کہ اسی طرز کے اوپر منقبت پڑھنا یا اسی طرز کے اوپر قرآن کی تلاوت کرنا یا حدیث کی تلاوت کرنا یا کوئی منقبت پڑھنا اگر وہ طرز مخصوص ہو لہو لعب کی محفل سے یعنی ایسا گانا ہے یا ایسی طرز ہے جو صرف اس طرح کی محفلوں میں گایا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں موسیقی ایک بڑا فن ہے ہم یہاں پہ بیٹھیں موسیقی کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھیں لیکن نہ ہی ہم اس کے بہت بڑے عالم ہیں لیکن موسیقی ایک فن ہے اور اس میں جہاں تک عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ طرز آخر میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں نیچرل موسیق ہو یا انسٹرومنٹل ہو بلاخرہ کچھ ہی طرزیں ہیں وہ آپس میں ٹکرا سکتی ہیں تو خود طرز کا ٹکرانا کمان لیکن کبھی کچھ طرز ایسی ہوتی جو مخصوص ہے یعنی اس کو سننے کے بعد انسان صرف خاص محفل خاص علاقے خاص سوچ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس پہ منقوت پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگی لیکن اگر عام طرز ہے اور اس طرز پہ اس پہ بھی کام ہوا ہے اس پہ بھی کام ہوا ہے دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس پہ منقوت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جزاکرہ انخوہر کا سوال ہے مولانا صاحب مرد اور عورت کی نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے خاص طور سے رکن میں کیا کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو خاتون کے لئے الگ سے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جو نماز مرد پر واجب ہے جتنی رکعت مرد پر واجب ہے جتنے ارکان مرد کے لئے ہیں اتنی ارکان خاتون کے لئے ہیں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ خاتون جو نماز پڑھے گی تو اسے اپنے پورے جسم کو ڈھاکنا ضروری ہے سوائے چہرے کے اور اپنے ہاتھوں کے سامنے کے حصے کو جو کٹے تک آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کو پورے جسم کو ڈھاکنا واجب ہے کہ اس نے نہیں ہجاب کیا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوں گی لیکن مرد کے لئے پورے جسم کو ڈھاکنا ضروری نہیں ہے ناف سے لے گھٹنے تک کے حصے کو اگر اس نے ڈھاکا ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے وہ الگ مستحباب ہے کہ وہ اچھے لباس پہنے پاکیز صاف سترے لباس پہنے اور اپنے پورے جسم پر لباس پہنے ابا اڑھے یا ماما لگائے یا تحت رہنا کرے وہ ایک مستحباب کی بات ہو رہی ہے لیکن واجبات کی جہاں تک بات ہے تو اگر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی چھپائے ہوئے تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن خاتون کے لئے ضروری ہے کہ پورے جسم کو وہ چھپائے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے ہاتھ سے مراد ہاتھ کے جس کو ہم اپنا ہاتھ کہتے ہیں وہ پنجا کہتے ہیں صرف اس حصے کو ہی کھولا جا سکتا ہے ایک تو یہ فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں ہے دوسرا فرق یہ ہے جو آپ فرق تو نہیں ہے لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خاتون کے لئے گھر ہی اس کے لئے مسجد ہے اور مرد کے لئے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے لیکن اگر خاتون مسجد جاتی ہے اور وہاں انتظام ہے کہ وہ مردوں سے الگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے یا جماعت ہے بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے یا الگ فلور پہ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مسجد بھی جا سکتی ہے لیکن حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں پانج پڑھیں یعنی خود اپنے آپ کو مسجد دے جانا ان کے لئے فریضہ نہیں ہے در مقابل مرد کے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے تیسری چیز یہ ہے کہ جہر اور اخفہ کا مسئلہ ہے یعنی خاتون کو چاہیے کہ اپنی آواز کو کی طرح بلند آواز میں نماز پڑھے لہٰذا یہ فرق ہو سکتے لیکن جہاں تک رکن کا مسئلہ ہے اور ذکر کا مسئلہ ہے ارکان کا مسئلہ ہے اس میں کوئی فرق خاتون اور مرد کی نماز میں نہیں ہے خصوصاً میں نے جی سوال کیا اس میں ایک ڈسکشن چل رہا تھا اہلیہ سے میری تو وہ رکو کا جو مسئلہ ہے کہ ایک مرد کے لیے بہت زیادہ جھک کے رکو کرنا ہے اور خاتون وہ صرف ہلکا سا اس کو رکو میں جائے تو یہ کہ مسئلہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے خاتون کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا جھکائے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں کے سامنے پہنچ جائیں البتہ ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے نہ مرد کے لیے نہ خاتون کے لیے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کو گھٹنے تک رکھے اور گھٹنے کو سیدھا رکھے بہتر یہ ہے کہ گھٹنوں کو موڑے نہیں اور ہاتھ کو گھٹنے تک پہنچائے اصل میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو صدر اسلام میں یا بعض خواتین اس لیے انجان دیتی تھی کہ ان کے جسم کے ظاہری آزہ دکھائی نہ دیں لیکن ایسا حکم آج کے لیے نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا صرف اس لیے تھا کہ رسول نے تعقید کی دی مثلا رسول نے تعقید کی دی کہ خواتین مردوں کے رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع سے اٹھیں گی یا مردوں کے سجدے سے اٹھنے کے بعد سجدے سے اٹھیں گی اس کی خاص تعقید اس لیے تھی کہ تعقید آزہ کے اوپر نظر نہ پڑے لیکن اگر اس طرح سے پوری جسم کو کور کیا گیا ہے یا پہناوہ اس طرح کا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا جہاں تک رکوع میں جھکنے کی بات ہے یا سجدے میں جانے کی بات ہے یا قیام کی بات ہے کوئی فرق نہیں ہے جتنا مرد کو دھکنا چاہیے اتنا ہی خاتون کو جھکنا چاہیے بہت بہت شکریہ ان کا سوال ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد جو بال کنگھی میں آ جاتے ہیں تو اس کو کیسے ملتہ اس کو پھیکنا جو ایسی پھیک دیتے ہیں یا اس کو ڈس بین میں ڈالنا کیسا ہے انہوں نے لکھا سوال کیا ہے بال اگر انسان نے جب بال کنگھی کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو بہتر یہ کہ ان کو ادھر ادھر نہ پھیکے یعنی یہ نظافت کا ایک قانون ہے کہ اس کو ادھر ادھر نہ پھیکے کہ کبھی کسی غزہ میں آئے گا کبھی کسی کے پیر میں آئے گا کبھی کسی کے ممکنے کسی اور کو نقصان پہنچائے اس طرح سے کہ اس کی آنکھ میں چلا جائے اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو بہتر ہے کہ دھر ادھر نہ ان کو پھیکا جائے اور کسی کہیں پہ بھی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے چاہے آپ اس کو اس جنہ پہ رکھیں جہاں تمام آپ چیزوں کو پھیکتی ہیں یا کسی خاص جنہ پہ بھی جا کر رکھے جا سکتے ہیں صرف اس موقع پہ کہ جب انسان انتقال ہو جائے زندہ کے لیے مسائل نہیں ہے انتقال ہو جائے اور اس کو دہتاتے وقت یا اس کے جسم سے کوئی بال ٹوٹ جائیں تو بہتر ہے کہ اسی ایک ساتھ دفن کر دی جائیں الگ نہ رکھے جائیں لیکن زندہ کے لیے کہ جو انسان زندہ اور عام طور سے ہوتا ہے کہ جب انسان کنگی کرے گا تو کچھ بال یہ ڈیچرل ہے کہ اس کے بال ٹوٹیں گے تھوڑے سے الگ ہوں گے کنگی میں آئیں گے تو ان کو بھیگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طرح سے بھیگے کسی اور کے لیے بھی سبب زحمت نہ ہو حقاب ان کا اچھا سوال ہے سلام علیکم کیا پرگنسی میں اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کا صدقہ نکال سکتے ہیں پرگنسی میں بھی نکال سکتے ہیں عام دنوں بھی نکال سکتے ہیں اپنا بھی اپنے بچے کا بھی صدقہ ہے ایک ایسا عمل ہے جو خدا بند عالم کو بہت پسند ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رحمہ علیہ وآلہ اور رحمہ علیہ وآلہ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خاتون مثلا حمل سے ہے یا وہ جو حمل خود حمل ہے اس کا صدقہ نہیں نکالا جا سکتا ہے نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کا بھی صدقہ کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے سلام علیکم میں جانپور سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا خاک شفا کو بنا وضوع کے چھو سکتے ہیں جہاں تک چھونے کا مسئلہ خاک شفا کو بغیر وضوع کے بھی چھوا جا سکتا ہے خاک شفا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو چھونے کے لئے وضوع ضروری ہو کیونکہ بلاخرہ خاک ہے بہنوان خاک اس کو احترام ضرور ہے خاک شفا کا اور اس کے اندر شفاعت بھی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تمام مرضوں کی شفاعت اس خاک کے اندر خود و انعالم نے امام حسین کے صدقے میں عطا کی ہے لیکن اس کے لئے وضوع کی شرط نہیں ہے مگر یہ کہ نہیں ہے لیکن اگر اس پہ تحریر اور تحریر میں کوئی چیز ایسی لکھی ہے جس کو چھوئے جس کو بسا کے طور پر امام کا نام لکھا ہوا ہے بسا کے پہ پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے خاک شفا کی سجدگا ہے اور اس پہ نام لکھا ہوا ہے یا بہت سے جگہوں پہ دیکھنے میں آئے جو لوگ کربلا گئے مشرف ہوئے ہیں یا نہیں بھی گئے ہیں کہیں اور سے کسی کے ذریعے سے منگا لیا ہے بڑی خاک شفا کی سجدگا بنائیں جس کے پہ مساء کے طور پر آیت القرصی لکھی ہوئی ہے وہ صرف گھر میں زینت کے لیے ہے برکت کے لیے ہے حفاظت کے لیے رکھی ہے تو اس کو اگر چھونا چاہیں تو اس عنوان سے اس کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کی عبارت ہے یا معصوم کا نام ہے وہ اللہ خود سجدگا کو خاک شفا کو بغیر وضو کے بھی چھونا جا سکتا ہے بہت شکریہ آقا اب انہوں نے پوچھا کیا صدقہ سید پر حرام ہے اور سید کا صدقہ سید پر واجب ہے اور اگر غیر سید کا صدقہ سید پر حرام ہے تو اس کے بارے میں تشریح کر دیجئے اولاً صدقہ سید پر حرام نہیں ہے یہاں پر صدقہ جو سید کو منع کیا گیا وہ صدقہ واجب ہے جس کو ہم زکاة کہتے ہیں چونکہ ہمارے صدقہ کا تصور صدقہ زکاة ہے اور زکاة سعداد سے منع کیا گیا یعنی ان کا کوئی شیئر نہیں ہے بلکہ ان کو خمس میں سے جو بھی چیز دی جائے گی خمس میں دی جائے گی یا مستحب صدقہ میں سے دیا جا سکتا ہے تو جو ہمارے ہاں روز مرہ کے صدقہ ہیں وہ کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں سید کو دیے جا سکتے ہیں لیکن واجب صدقہ جیسے زکاة ہے تو واجب صدقہ غیر سید کا صدقہ سید کو دینا نہیں چاہیے مگر یہ کہ کوئی اور چیز وہاں پر ایویلیبل نہ ہو اسی طرح سید اپنا صدقہ سید کو دے سکتا ہے اور سید اپنا صدقہ غیر سید کو بھی دے سکتا ہے لیکن واجب صدقات میں بہتر یہی ہے کہ صدقات اپنا صدقہ صدقات کو دیں لیکن اگر کسی غیر سید کو بھی دے دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ صدقات کو خمس میں سے اور اس طرح کی دیگر جو ہمارے چیزیں اس سے دیا جائے اور صدقات کو غیر سادہ تک دیا جائے لیکن اگر کوئی اور امکان نہ ہو مدد کا کوئی اور رقوم موجود نہ ہو تو یہ صدقات بھی دیے جا سکتے ہیں جزاک اللہ خمس سے ہی ریلیٹر ایک سوال ہے آقا میرا سوال جائے کہ میں مثلا ایک لاکھ روپے کا خمس نکالتا ہوں اور میں نے جس بندے کو خمس دینا یعنی وکیل میرے جو مجتحد کا اس سے میں نے کہا کہ میں اس سے کچھ رقم واپس لے لوں گا اور آپ اس کے لیے کیونکہ کچھ پرسنٹ میں نے لے لیا تو وہ پرسنٹ مطلب میں نے تیس ہزار واپس لے لیا اب میں اس پیسے سے کیا اپنے کسی جاننے والے کو وہ پیسہ دے سکتا ہوں کہ نہیں دیکھیں اس کام کو کہتے ہیں مسالحہت کرنا مسالحہت کرنے کا مطلب یہ کہ میں اپنا خمس رہا ہوں لیکن آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس میں سے بیس ہزار بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دوں جو مستحق ہے یعنی اس پر خمس خرچ کیا جا سکتا ہے تو اگر اس کی اجازت سے کام کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں حتیٰ اگر وہ پوری رقم کی بھی اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک روپیہ اسے لے کر ہنڈر پرسنٹ تک بھی آپ اجازت کے ساتھ ہی یہ کام کیجئے بغیر اجازت کے اگر یہ کام کریں گے تو آپ بریوز ذمہ نہیں ہوں گے اور خمس ادا نہیں ہوگا نہیں اب آگا وہ پیسہ جو ہے جیسے مثلا کسی شخص نے نکالا وہ پیسہ اور اس سے تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ واپس لیا اب یہ کس ذمہ میں خرج کر سکتا ہے یعنی ظاہرچی بات ہے وہ کسی کو دے سکتا ہے یا اپنے کسی ایسے کام میں خرج کر سکتا جو عمومی ہو تمام لوگوں کی فلا کے لیے ہو اس پر کر سکتا ہے کسی بھی چیز میں خرج کر سکتا ہے اپنے شخص پر خرج نہیں کر سکتا یعنی یہ پیسہ پھر بھی امام کا پیسہ یا ساداد کا پیسہ رہے گا تو یہ ہے خمس کی رقم لیکن اجازت مرجع سے لے لی کہ میں اپنے حساب سے خرج کر دوں گا مثال کے طور پر کسی سکول میں دے دے مثال کے طور پر چینل کو دے دے مثال کے طور پر کسی کتاب کسی ضرورت ہے اس میں دے دے کسی امام بارگاہ کی تعمیر میں دے دے کسی شخص کو ضرورت ہے اس کو دے دے کسی سید کو ضرورت ہے اس کو پتا ہے کہ یہ سید محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کو دیا کر دے دے لیکن اجازت کے ساتھ یہ کام خرج جہاں جہاں خمس خرچ ہو سکتا ہے وہاں وہاں اس رقم کو خرج کیا جا سکتا ہے مگر یہ کہ مرجع یا اس کے وقیل سے اجازت یا مسالحت کر لیے جائے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور اس طرح کے سوالات جو آپ چاہتے ہیں ہم سے کرنا آگئی خدمت میں ہم پیش کریں گے آپ ہم ہمارے نمبر پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم آجل لوریق الفرج